احمد جعبیت صاحب کے ایک لیکچر کو میں سن رہا تھا انہوں نے اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ جدید علم یا جدید نظریات چاہتے ہیں کہ ذہن صرف قدال چلانا سیکھے یعنی علم کہتے ہیں جب ذہن شے کو دیکھتے ہو اس پر حل چلا رہا ہو اس کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو ہم جانتے ہیں کہ ذہن کی ایک عادت ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی تھوڑا سا بگاڑ لیتا ہے تب ہی ہمیں ہر تھوڑی دنوں بعد سائنسی تھیوریز کو چینج کرنا پڑتا ہے یعنی کہ جب بھی ذہن کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ذہن اپنے پنجوں میں اس کو تھامتے ہوئے بھی بگاڑ رہا ہوتا ہے یعنی ذہن کی کچھ عادتیں ہیں وہ انہیں اس شے کو ان میں تبدیل کرتا ہے اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے احمد جعویت صاحب نے بہت پیارا جواب دیا یہ پہلے زمانوں میں ذہن کو قدال چلانا نہیں سکھا جاتا تھا ذہن کو آئینہ بننا سکھا جاتا تھا شے جیسی ہے ویسی منعکس ہو جائے think in itself think for itself کا لمبا ترین سفر شے کا اپنی حقیقت میں ذہن کو سمجھ آ جانا اور اس سے بہتر علم کی کوئی سطح نہیں ہے کہ شے جو ہے اسی طرح ساری کی ساری ذہن کو سمجھ آ جائے آپ جانتے ہیں علم کا ایک جواب یہ بھی ہم کبھی کبھی دیتے ہیں کہ علم سود کہتے ہیں جو ذہن شے کو دیتا ہے یعنی شے میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں ہوتی جیسے جب میں اس درخت کو درخت کہوں گا اس پتھر کو پتھر کہوں گا تو اس پتھر میں تو وہ آواز وہ نام شامل ہی نہیں ہے اور پھر میں اس کی پروپٹیز دینے لگ جاؤں گا جو صرف مجھے میرے ذہن کے مطابق سمجھ آئے ہیں تو احمد جعوید صاحب کی یہ پیاری سی بات کہ ہم ذہن کو قدال چلانا سکھا رہے ہیں ہم ذہن کو کاش آئینہ بنانا سکھاتے کہ جیسی کی جیسی شہ باہر ہے ویسی کی ویسی وہ میرے اندر اتر جائے اور یہ علم کی بہت ہی پیوریفائیڈ فارم ہے